حفظ باللہ بن شاتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت دوزہ یہ پیج نمبر ہے جی 68 کتاب ہے کلندر شعور تاپک ہے جنت دوزہ جنت میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اس طرح سمجھا جس طرح پیغمبروں نے سمجھا ہے نوٹ کریں جنتی ہونے کا سارے جوسرے کو سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں دعا گو ہیں کہ خدا تمہیں جنت دے پھر سوت ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو اس کو جنت دوزہ دوسنے آلہ مقام عطا کرتا ہے لیکن یہاں قانون کیا کہہ رہے ہیں اصول کیا کہہ رہے ہیں اکل کیا کہہ رہی ہے کہ ہم جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں کیا فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ رہیں گے یہ کلندر شعور بتا رہا ہے کلندر شعور اس چیز کو جانتا ہے کہ جنت میں جنت کسے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جنت ایک مقام ہے جیسے کوئٹا جیسے کشمی وغیرہ نہیں جنت اصل میں آپ کی ذہنی کیفیت ہے یا روحانی کیفیت ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم ایک کیفیت کے حصول کے لئے کوشاں رہیں ایک ایسی کیفیت جو ہمیشہ رہنی ہیں یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَخَالِ دِينَ فِيهَا عَبَادًا جہنمیوں کے لئے کہا گیا ہے کہ وَخَالِ دِينَ فِيهَا وہ جہنم میں رہیں گے لیکن جنتیوں کے لئے کہا گیا ہے وَخَالِ دِينَ فِيهَا عَبَادًا اب جنت میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اس طرح سمجھا جس طرح پیغمبروں نے سمجھا اندازہ کریں کیا فرمایا جنت میں صرف وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے یہ جملہ میں بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ جملہ میں اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے سارے بنے ہوئے جو تصورات ہیں جن کو حضور قلندر وعبہ علیہ نے خرافات کہا ہے آپ ان کو پلیز توجہ دے کے درست کر لیں جنت میں جانا ہے تو آپ کو قرآن کی تعلیمات کو یا آپ جس بھی کتاب کو بلیو کرتے ہیں اس کتاب کی تعلیمات کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے جس طرح اس کا لانے والا یا اس کے ڈیلیور کرنے والے پیغمبر نے سمجھا ہے اگلا جملہ دیکھیں کہ جنت میں جنت کے باسی وہ لوگ ہوں گے جن کے سروں پر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا ہے وہ اللہ کے دوست ہیں یعنی آپ کے اندر اللہ کی دوستی کا ایک جذبہ نمائع ہوگا ایک جذبہ ہونا ضروری ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا ہے اور وہ اللہ کے دوست ہیں چونکہ اللہ خوف غم پریشانی سے بے نیاز ہے اس لیے اللہ کے دوست میں اللہ کی صفت کا عقص نمائع ہو جاتا ہے بور کریں دیکھیں یہ ہم جملے روٹین میں پڑھتے ہیں آنکھوں پہ ہمارے جو غم کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں یہ جملے پڑھنے تو دے رہی ہیں لیکن سمجھ تک نہیں جانے دے رہی ہیں آپ اس جملے پہ غور کریں کہ جب اللہ خوف غم پریشانی سے بے نیاز ہے اور اگر میں اس سے دوستی کر لوں گا تو کیا میں خوف غم اور پریشانی سے عذاب دیا جاؤں گا اب غور کریں کہ کتنا سمپل جملہ ہے لیکن ہم لوگ اس جملے کو صرف سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بار بار سن رہے ہیں بار بار پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتے دے رہا ہمارے اندر نہیں اتر رہا کہ اللہ خوف غم اور پریشانی یہ تین چیزوں سے اگر اللہ آزاد ہے اور میں اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا اگر میں تین چیزوں میں گریفتار ہوں اگر میں خوف غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں تو کیا میری اللہ کیسا دوستی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کو تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں اللہ نے خود اپنے لئے اگر پسند کی ہوتی اللہ خود یہ چیزوں کو سرارہ ہوتا یہاں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے جب جاؤ رو کے بات کرو ہمیں تربیت یہ دی گئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو گڑ گڑاؤ رو یہ کیسی بات ہے اب ماں بچے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہے یا کہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر خوش ہوگی ہم لوگ اس چھوٹی سی بات کو توجہ نہیں دے پا رہے نہ سمجھ رہے ہیں نہ سمجھ نہ چاہ رہے جب تک ہم اس کیسیت کو سمجھ کے شعوری طور پہ اپنے خوف اپنے غم پہ پل نہیں جائیں کیوں تاکہ ہماری اللہ سے دوستی ہو سکے یا اگر ہم اللہ کے دوست ہیں خود کو محسوس کریں تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہمارے دوست کو نا پسند ہیں ہم ان کو اپنائے رہیں اس لیے اللہ کے دوست میں اللہ کی نمائع ہو جاتا ہے اور اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں جنت کی فضاء انہیں کبھی قبول نہیں کرے گی یہ مار کر لیں اس جملے کو صاف لکھا ہوا ہے صاف لکھا ہوا ہے انہوں نے کسی کہتے ہیں لیتو لال یا ریایت سے کام نہیں لیا کوئی لفاظی نہیں کی سلیس اردو میں لکھا ہے اور جو لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں جنت کی فضاء انہیں کبھی قبول نہیں کرے گی اور وہ دوزخ کا ایندن ہوں گے اگر کسی کے اندر خوف اور غم ہے تو اللہ کے بیان کردہ قانون کے مطابق اللہ کا دوست نہیں اور جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے جنت اسے رد کر دیتی سمپل سی بات ہے دیکھیں نا کہ آپ دو افراد آپس میں دوست ہیں تو اگر کوئی ایک صاحب کسی ایک کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا تو وہ دوسرا اس کو کیسے دوست مان لے گا مثلا جیسے میں اور ڈرکٹ صاحب بہت اچھے دوست ہیں اب اگر کوئی بندہ جو ڈرکٹ صاحب کا دوست نہیں ہے دوست نہیں ہے اب وہ آکے مجھ سے دوستی کرنا چاہے تو میں کیسے مان لوں گا اس کو قبول کر سکوں گا میری اور ڈرکٹ صاحب کی دوستی کا اخلاقی تقاض ہے کہ میں اس سے دوستی نہ کروں ہاں یا نہیں اگر میں اللہ کا دوست نہیں ہوں تو جنت مجھے کیسے قبول کر لے گی یہ اتنی سمپل لوجک دیکھیں عام طور پہ ہم اس پیراگراف کو جب آپ لوگ کو یہ کتاب پڑھی ہوگی آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو رسمان پڑھ کر گزر راتے ان جملوں کو حالانکہ یہی تو جملہ ہے جس پہ رک جانا چاہیے اس کے علاوہ کوئی کتاب میں سے باقی کوئی لوجک ساری چیزیں بات کی بات ہے پہلے بنیادی جملہ یہ کہ اگر آپ کو اللہ سے دوستی کرنی ہے تو جنت بیر آپ کی ہے برنا تو بھائی کوئی دوستی کرلو بھائی کیا کرنے اس کے لئے اس جیسی کیفیات اپنے اوپر تاری کرلو اللہ کی کیا کیفیت ہے اللہ کا ذہن نیوٹرل ہے اللہ خدوت کر رہا ہے یہ نہیں اپنے جو کام اس سے ذمہ لے لی ہیں وہ پورے کر رہا ہے اس میں وہ اپنی مخلوق کو چونکہ اس کی تخلیق ہے اس سے آپ ہر چیز کو اللہ کی تخلیق سمجھ کے اس کو اللہ کی نظر سے دیکھنا تو سیکھیں اب چلیں یہاں پہ سارے ولی اللہ بنے یہ بنیادی بات یہ سمجھ نے پہ ہم راضی نہیں ہیں سمجھ لیتے ہیں وقتی طور پہ ابھی آپ سنتے ہوئے اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں کہ بات تو صحیح ابا نے بات صحیح کہی یہی ہوتا ہے کہ حضور مرشد کریمہ بات فرماتے ابا نے خود کئی دفعہ اس چیز کا تذکرہ کیا گلا تو میں نہیں کہوں گا کیا لیکن انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ لوگ آتے ہیں میرے صاحب نے بیٹ کے بات کرتے ہیں باہر جائیں سن کے پنڈال سے پوچھو کیا کہا کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کیا کہا تقریر بڑی زبردست کی تھی وہ بھائی کہا کیا وہ تو پتا نہیں یہ اندازہ کرے یعنی یہ ہمارا رویہ ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر سننے کے بعد ہے کتاب پڑھنے کا کیا ہے ہاں پڑھی ہے اسی بات کا غرور ہمارے اندر اتنا ابرہ ہوا ہے کہ ہم جناب میں کلندر شعور اکیڈمی کا سٹورنٹ ہوں چور سال میں نے کتاب پڑھی ہے تو کیا آپ اللہ کے دوست بن گئے ہیں یہ میرا سوال ہے تو آنسر ہے کہ آنسر ایسا ہے کہ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ان باتوں کو اپنے اندر گہرائی میں نہیں اتار لیتے معافی چاہتا میں نے اس پیراگراف پہ زیادہ اسرار کرنے بیٹھ گیا لیکن بات وہی ہے کہ یہ بات آپ اپنی اکل سے اپنے جذبات سے اپنی لوجک سے اپنے وجدان سے خود تیہ نہیں ہمیں اللہ کی دوستی اگر نصیب نہیں ہوگی تو کیا جنت ہمیں اجازت دے گی اپنے پاس سانے کی اور اللہ کی دوستی کہہ ہمیں اندر اللہ کی صفات ہونی چاہیئے اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ خوف غم اور پریشانی سے آزاد ہے تو ہم کیوں نہیں یہاں پہ آج ایک نقطہ اور بھی سمجھ لی دیئے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو صرف اس لیے صرف ناخش کرنا چاہتا ہے جہاں آپ کے اندر اب نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اس کا مطلب کہ شیطان نے اس کو بہکا دی ہے آپ کو شیطان کی آئیڈنٹیفیکشن انہوں نے بتا دی کہ جہاں آپ پریشان ہوئے فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان پر مار رہا ہے یہ جملہ حضور مرشد کریم نے کتنی دفعہ کتنی کتابوں میں کتنی تقریروں میں فرمایا لیکن ہمارے پلے نہیں پڑھ رہا ہم پھر بھی پریشان کوئی آپ کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیے اب بات اگلا ٹاپک کرتے ہیں توقل اور بھروسہ پیچھے بات چل رہی تھی استغنا کی یہ پورا چپٹر کیونکہ استغنا کا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ایک تعلق بنا لیں توقل اور بھروسہ عام حالات میں جب استغنا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر کتنا توقل اور بھروسہ ہے یعنی دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ استغنا کا ذکر آئے تو کہتے ہیں اس کا اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے یہ اللہ پہ کتنا توقل کرتا ہے اب یہ سنیئے ذرا کہ توقل اور بھروسہ کموں بیش ہر آدمی کی زندگی میں داخل ہے یہ توقل اور بھروسہ کس پہ ہے وہ ایک علیہدہ بحث ہے ہر آدمی دوسرے پہ کسی نے کسی چیز پہ توقل اور بھروسہ رکھتا ہے توقل اور بھروسہ ہر آدمی کی زندگی میں داخل ہے لیکن جب ہم توقل اور بھروسے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بجد اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ ہماری دوسری عبادات کی طرح یہ توقل اور بھروسہ بھی لفظوں کا ایک خوشنما جال ہے یہ سن لیا آپ نے اس جملے کو انڈر لائن کر لی دوسری عبادات کی طرح توقل اور بھروسہ بھی لفظوں کا خوشنما جال ہے توقل اور بھروسے سے مرابیہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے لیکن جب ہم فیل عمل زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات محض لفظی اور غیر یقینی نظر آتی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر آدمی کی زندگی اس کا ملدخل یعنی توقل کا اصل مطلب ہے کہ بندے کے تباہ معاملات اللہ کے حوالے ہوں اب یہاں پہ بڑا کنفیوزن آ جاتا ہے کہ ہم ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنے کو اللہ پہ چھوڑنا کہتے ہیں نہیں اصل میں معاملات جد و جہد اور کوشش آپ نے کرنی ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے یاد آیا یہ جملہ سلسلے کے قواعد و ذوابت میں شامل ہے کہ آپ جد و جہد اور کوشش پوری کریں گے لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ کے چلیں گے لیکن جب ہم فی الامل زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات محض لفظی اور غیر یقینی نظر آتی ہے یہ محض لفظی ہیں لفظ بولے جا رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں جب میں اپنی نیجی گفتگو میں کبھی یہ جملہ استعمال کروں کہ یہ سب عبادات اور یہ لفظی جال ہیں تو لوگ آگے سے برا منا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے پاس سے کیا بڑ اٹی سی دی باتیں کرتے ہیں اببہ نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی یہ کہ کس نے لکھا ہے کہ توقل اور بھروسے کی طرح یہ لفظوں کا خوشنما جال ہے دوسری عبادات کی انہوں نے حقیقت بیان کر دی ہر آدمی کی زندگی میں اس کا عمل دخل ہے اور ہر آدمی کچھ اس طرح سوچتا ہے کہ ادارے کا سیٹ یا مالک اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو وہ لازمت سے برخواست کر دیا جاؤں دیکھیں اب اس سوچ میں غلطی کیا ہے غلطی یہ کہ وہ اپنے کام پہ دھیان نہیں دے رہا مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ضروری ہے تاکہ مالک کی جو کام مالک کو چاہیے وہ کام کریں گے تو مالک سٹ رہے گا لیکن ہم کام پہ دھیان نہیں دے رہے اس کی مالک کی مرضی اور اس کے لیے فکر مند ہے آپ اپنے کام پہ دھیان دیں نہیں ہماری اپروچ میں یہ غلطی دیکھیں کیسے واضح کرتی کہ اگر وہ مجھے ناراض ہو گیا تو ملازوں سے برخواست کر دیا جاؤں گا یا میری ترقی نہیں ہوگی یا ترقی تنزلی میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ بات بھی ہمارے سامنے کہ جب کسی کام کا نتیجہ اچھا وہ رتب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نتیجہ ہماری اکل ہماری حمت ہماری فہم ہماری فراست سے مرتب ہوا ہے یعنی دوسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم بات کو اپنی طرف لے آتے اس قسم کی بے شمار مثالیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے کام کہ بندے کا اللہ کے اوپر توقل اور بھروسہ محض مفروضہ ہے جس بندے کے اندر توقل اور بھروسہ نہیں ہوتا اس کے اندر استغنا بھی نہیں ہوتا یعنی توقل اور بھروسے کے بعد آتا استغنا توقل اور بھروسہ اصل میں کیا ایک خاص تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہے اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے دنیا کا لالچ نکل جاتا ہے ایسا بندہ دوسرے تمام بندوں کی مدد اور استعانت سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی صفات یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ اپنی مخلوق سے کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتا اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں تو ان صفات کی روشنی میں جب ہم مخلوق کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ مخلوق ایک نہیں ہے مخلوق ہمیشہ کسرت ہوتی ہے مخلوق زندگی کے عمال اور حرکات پورے کرنے پر کسی نہ کسی احتیاج کی پابند ہے یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی اولاد اور یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی کوئی اولاد ہو مخلوق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو اللہ کی بیان کردہ ان پانچ جنسیوں میں جب کلندر شعور تفکر سے کام لیا جاتا ہے تو یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بیان کردہ پانچ صفات میں سے مخلوق محض ایک صفت میں اللہ کی ذات سے براہ راست طالق قائم کر سکتی ہے کر سکتی ہے ہونا ضروری نہیں ہے کرنا آپ کی مرضی پہ ہے آپ کی سکت پہ ہے کر سکتی ہے مخلوق کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ کسرت سے بے نیاز ہو جائے مخلوق اس بات پر بھی مجبور ہے کس کی اولاد ہو یا کسی کی اولاد ہو مخلوق کا خاندان ہو نہ بھی ضروری ہے اللہ کی پانچ صفات میں سے چار صفات میں مخلوق اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی صرف ایک حیثیت میں وہ اپنا اختیار اس طرح سے ایکسرسائز کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کی اس صفت سے ہم رشتہ ہو سکتی ہے اور وہ صفت ہے تمام وسائل سے ذہن ہٹا اپنی ضروریات اور احتیاج کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیا جائے یعنی سوچا یہ جائے کہ مجھے ضرورت مجھے بھوک کس نے لگائی اللہ نے اگر اللہ نے بھوک لگائی تو کیا وہ اس کی اس کا انتظام نہیں کرے گا اس کی سہرابی کا اس کو پورا کرنے کے لئے وسائل نہیں دتا کرے گا یہ تمام وسائل سے ذہن ہٹا کر وسائل سے ذہن ہٹانا مسائل سے نہیں مسائل کو اپنے حل کرنے مسائل یہ نا کہہ دی جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسائل نہیں مسائل سے ذہن ہٹانا تو مسائل سے خود وہ خود ذہن ہٹ جائے گا باقی جو کام کرنے کے وہ آپ ہی کو کرنے اب اس کیچ کو جس دن جس نے سمجھ لیا یہ کیچ ٹونٹی ٹو ہے سال بھی ٹونٹی ٹو ہے تو آپ اس گیم کو سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے مسائل کاموں کو پورا کرنا لیکن مسائل میں پریشان نہیں ہونا بندے کے اندر اگر مخلوق کے ساتھ احتیاجی عوامل کام کر رہے ہیں یعنی کہ اگر بندے کے ذہن میں کہ میری یہ حاجت یہ بندہ پوری کرے گا میری ماں پوری کرے گی حالان کرتی یہ ماں ہی ہے یہ میرا باپ پوری کرے گا کرتا باپ ہے لیکن آپ کی توقع نہیں ہونی چاہئے کہ یہ کریں گے فرض کریں وہ نہیں کرتے پھر کیا کریں گے آپ یتیم یسیر بن کے بیٹھے رہیں گے یہ غلط ہو جائے گا آپ کو خود کوشش کرنا ہوگی جب آپ ان پہ بھروسہ نہیں کریں گے وہ خود کریں گے کیونکہ اللہ کا نظام حرکت میں آ جائے گا بندے کے اندر اگر مخلوق کے ساتھ احتیاجی عوامل کام کر رہے ہیں تو وہ توقل اور بھروسے کے عمال سے دور ہے روحانیت کے راستے پر چلنے والے مسافر کو اس بات کی مشک کرائی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے زندگی کی تمام حرکات و سکنات جب شاگرد درو بست پیرو مرشد کے سپرد کر دیتا ہے اب یہ سپردگی فیزیکل ہوتی ہے یا ذہنی ہوتی یہ ذہنی خود سپردگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہو جاتا ہے اب یہ الہی قانون چلتا ہے پھر اس کی ضروریات کی تکمیل یا اس کی کفالت اللہ کیسے کرتا ہے یہ پیرو مرشد کا تصرف اور اختیار کام کرتا بلکل اسی طرح جس طرح ایک دودھ پیتے بچے کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جب تک بچہ شعور کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ماں باپ چوبیس گھنٹ اس فکر میں رہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ نہ کھلے بچہ باہر نکل جائے گا سر بھی ہے تو بچے نے کپڑے کیوں اتار دی سڑی لگ جائے گی کھانا وقت پر نہیں کھایا تو ماں باپ پریشانے کہ بچے نے کھانا کیوں نہیں کھایا بچہ ضرور سے زیادہ سو گیا تو اس بات کی فکر کیوں زیادہ سو گیا نیند کم آئی تو یہ پریشانی کہ بچہ کم کیوں سویا ہر شخص جو پیدا ہوا ہے جس کی اولاد ہے جس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بچے کی تمام بنیادی ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور یہ کفالت اس طرح پوری کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق بچے کے اپنے ذہن سے قطن نہیں ہوتا اب بچے کے ذہن سے تو کوئی تعلق نہیں بچے کے جسم سے ہے اس فرق کو نوٹ کریں کیونکہ شاگرد مرید یا چیلا پیرو مرشد مراد یا شیخ یا گرو کی روحانی اولاد ہوتا ہے اس لیے وہ مرید کی دینی دنیازی روحانی ہر طرح کی کفالت کرتے اب جیسے جیسے کفالت بڑھتی ہے پیرو مرشد کا ذہن مرید کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے یہ ہے پیرو مرشد کا ذہن یا طرز سکر حاصل کرنے کا اصل گر کیا کہ مرید اپنے مراد کی طرف متوجہ رہے یا اپنے آپ کو اس کے اوپر اس کو اپنی احتیاجات کا کفیل مان لے اور جیسے جیسے یہ کفالت بڑھے گی جیسے جیسے اس کو یہ احساس ہوگا مرید کو کہ میرا کفیل میرا مرشد ہے اس کے اقدامات سے میری کفالت ہو رہی ہے زبانی جمع خرچ نہیں سچ مچ محسوس کرے کہ میرے یہ سارے کام میرے پیرو مرشد کے نتیجے میں سرزد ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ کفالت بڑھتی جائے گی اور جب شیخ مرید کی کفالت کرتا ہے تو مرید کا لا شعور یہ بات جان لیتا ہے کہ جو بندہ میری کفالت کر رہا ہے اس کا کفیل اللہ ہے غور کریں یعنی پہلے جیسے بچہ پیدا ہوتا تو وہ ماں کھلانے وال ہے تو وہ کہتا ہے میرا باپ کھلاتا پھر وہ اور شعور بڑھتا ہے اسے پتا چلتا ہے میرے باپ کو بھی کھلا رہا ہے پیسے کون دے رہا ہے تو باس کو کون دے رہا ہے یہ اس طرح سے جب بچہ درجہ بد درجہ سوچنا سیکھ لیتا ہے تو اس کو سمجھا جاتی کہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے اسی طرح جب ایک بندہ مرید ہو کر اپنے پیرو مرشد کی کفالت میں آ جاتا ہے رفتہ رفتہ اس کا ذہن اس کا مراد اس کا شیخ جو ہے اس کا پیرو مرشد جو ہے وہ اس کا ذہن آزاد کرتا ہے خود اس کی توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کر رہے اللہ کو اپنا کفیل جاننے لگتا ہے تو رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے پھر اس کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے کلندر شعور کیا ہے آزاد تر وے فکر تو اس کی تمام ضروریات اور تمام احتیاجات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے یہاں رک جاتے ہیں کافی ہے جی